میرا نام تیرت کمار میگوارڈ ہے میرا تعلق تھرپار کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں جنجیر سے ہے میں نے دوہزار تیئیس میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے اور سارے اسٹیجز میں سرخ روح ہونے کے بعد مجھے پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس میں بطور ایسی جو رکھا گیا ہے میری ابتدائی تعلیم گاؤں کے ہی سکول کی ہے جہاں کی تعلیم وہ باقی جو سندھ کی اور باقی ریجنز کی جس طرح کی ایجوکیشن ہے وہی رہی ہے جہاں پہ ہمیں ڈیڑھ سو بچوں کو ایک ہی استاد پڑھاتا تھا میڈل اسکول میری جو نہریار کے میڈل اسکول کی ہے جہاں پہ میرے ننیحال ہیں اور ہائر سیکنڈری تک جو نائنٹھ اور ٹینٹھ میں نے چیلار کی میڈل اسکول سے کیے ہیں جو رائچند راتھوڑ کے نام سے منصوب ہے انٹر میڈیٹ جو ہے میرا وہ مٹھی کی صادق فقیر ڈگری کالیج سے ہے اور انٹر میڈیٹ کے بعد دوہزار تیرہ میں میں نے جو سندھ یونیورسٹی کا پری انٹری ٹیس دیا تھا جس میں میں صرف پاسنگ نمبر ہی لے سکا تھا جس میں پہلے مجھے ایکنومکس ڈپارٹمنٹ میں میری ایڈمیشن ہوئی اور بعد میں جو کرمنالوجی میں میری ایڈمیشن ہوئی تو میں نے کرمنالوجی کو ہی کنٹینیو کیا اور جو فائنل کے بعد ہی میں سی ایس ایس کی پرپیریشن میں لگ گیا تھا اچھا سی ایس ایس کے لیے انسپریشن اور موٹیویشن کا جہاں تک سوال ہے تو دوہزار بارہ تیرہ میں میں پہلے ہی اس کا ذکر کر چکا ہوں انٹر میڈیٹ کے دوران دھرمو باوانی ہمارے وہاں میں ٹی میں لیکچرار بن کے آئے تھے جنہوں نے ریسنٹلی ہی تی ایس ایس کوالیفائی کیا تھا اور انہیں بھی ڈی ایم جی یعنی پیس ہی گروپ الوکیٹ کیا گیا تھا تو ایک دن بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ میں جو اپنے ننحال سے کالیج گیا تھا وہ آوٹ بیک کرتا تھا تو دیر ہو گئی تھی مجھے کلاس لینے میں یا کالیج پہنچنے میں تو میں باہری کالیج کی گراؤنڈ میں کھڑا تھا تو دھرمو باوانی صاحب وہاں پہ کلاس لے رہے تھے تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈانٹ نہ دیں کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اندر آنے کا اشارہ کیا اور جو ہے اب پڑھانا خود پڑھانا شروع ہو گئے تو میں ان کی پرسنالٹی ان کی انگریزی اور ان کا جو انداز تھا وہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا اور مجھے لگا کہ مجھے بھی یہ سی ایس ایس ہی کرنی چاہیے تو یہ میرا ایک انٹر میڈیٹ سے ہی خواب اور مشن تھا کہ آگے جا کے مجھے کمیشن کا امتحان ہی دینا ہے حالانکہ اس کی جو امتحان کی سٹلیٹیز یا اس سے ایسوسییٹیڈ جو پریولیجز اور پرکس ہیں ان کا پتا تب نہیں تھا تو یہ ایک خیال تھا کہ آگے جا کے سی ایس ایس ہی کرنی ہے تو تب ہی اسی دن جو کلاس ختم ہونے کے بعد جو میں باہر کسی کتاب گھر پہ گیا تھا اور پوچھا کہ دھرمو صاحب کے نوٹس ہوں یا سی ایس ایس کیر گارڈنگ کوئی بکس یا گائیڈ ہوتی ہیں وہ جو مجھے دے دیں تو وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہے تم تو ابھی انٹر میڈیٹ میں ہو سی ایس ایس کے لیے تو لوگوں نے اپنی جو عمریں دے دی اور ان کے بال سفید ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ تم کہاں سے کرو گے تو یہ ایک تبصروں کا معمول اور ایسی باتیں سننا جو تب ہی سے شروع ہو گیا تھا لیکن یونیورسٹی میں آنے کے بعد بھی میں نے کرمنالوجی کو تو اپنی آڈنٹی بنایا لیکن من فوکس جو میرا تھا وہ سی ایس ایس کی جو کتابیں پڑھنا اور جو ہے انگریزی اپنی ٹھیک کرنا ہسٹری کو پڑھنا عدب پڑھنا اردو سندھی ناویلز آٹو بائیو گرافیز تو یہ چیزیں میں جو کہیں نہ کہیں میرے اندر کو یہ تھا کہ وہی پڑھنا ہے جو آگے جا کے سی ایس ایس میں ہیلپ کرے میری تو دوہزار تیرہ میں یہ نومبر میں ٹیس دیا سندھی یونیورسٹی کا جنوری دوہزار چودہ سے ہماری جو ایڈمیشن اور باقاعدہ اکیڈمک جو ایکٹیوٹیز وہ شروع ہوئیں تو ہیدراباد میں میرے لیے تھوڑا رہنے کا مسئلہ تھا تو وہاں پہ جو ایک سکول ہم نے ڈھونڈا پہلے جس کا نام رامچند سوبراج ہائی سکول تھا ابھی جو اسلامیہ مارڈرن ہائی سکول ہے وہاں پہ میں نے جو اور میں وہاں پہ جو جھاڑو بھی دیتا تھا جس کے اہوز مجھے وہاں رہنے کا بندوبست ہو گیا کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے اور بہت اہم بات یہ تھی کہ سکول کی جو پرانی لائبری تھی اس میں بڑی کمال کی جو کلاسک کتابیں پڑی ہوئی تھی وہ لٹریچر کی ہوں ریلیجن کی ہوں یا باقی جو جتنے بھی جو جنراز ہیں ان پہ جتنی کتابیں تھی وہ پڑی ہوئی تھی تو میرے لئے یہ بڑا جو ہے بلیسنگ ان ڈسکائز تھا کہ وہ رہنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھوڑے بہت پیسے کھانے کا بندوبست اور جو کتابیں مل گئی تھی تو وہاں سے ہی پڑھنا اور بعد میں ٹیوشنز دینا تو یہ پڑھنے اور پڑھانے کا عمل تین چار سال جو کنٹینیو رہا فائنل کرتے ہی میں نے دو ہزار انیس میں تھوڑی بہت پرپیریشن کی لیکن ایک اندازہ تھا کہ ہم نے بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سی ایس ایس ہو جائے گی تو ایسے میں میں نے دو ہزار بیس میں جو سبجیکس جو تھے ان کو پرپیر تو کیا لیکن ٹھیک سے نہیں کیا تھا وہ پہلی بات جو ایک ایڈیمنسی اور گمن تھا کہ بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لکھا کچھ نہیں تھا ٹیکنینک اور اس کے آرٹ اور اس امتحان کے جو نانسز ہیں ان کا پتہ نہیں تھا ایسے ہی میں امتحان میں دو ہزار بیس میں بیٹھ گیا اور جو ہے چاہی ہوا کہ میں باقی سبجیکس تو میں نے پاس کر لیے لیکن ایسے میں میں رہ گیا تو یہ میرے لیے ایک شاک تھا لیکن شاک کے ساتھ ساتھ ہی مجھے یہ ایک موقع ملا کہ میں اپنی جو چیزیں تھی کہ وہ ایڈیمنٹ ہونا جو اوپن مائنڈڈنس ایک انڈیویڈل میں ہوتی ہے کہ نئی نئی چیزوں کو قبول کرنا سیکھتے رہنا ایوالو ہوتے رہنا اور خود کی گلکیوں کو قبول کرنا یہ تھوڑے مسائل جو میرے اندر تھے تو ان کی وجہ سے ہی دو ہزار بیس میں مجھے وہ سبق ملا اور وہ فیلیور میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میری جو پرسنالٹی کے اندر ایٹیچوڈ کے پرابلم ہوں یا باقی جتنے بھی چھوٹے موٹے جو فنڈامنٹلز جو کور ہوتے ہیں سی ایس ایس کے جس طرح سے ہر سبجیکٹ کے کورز ہوتے ہیں ان پہ میں نے کام نہیں کیا تھا تو بڑے پیمانے پہ ایک جنرلسٹک ویو لے کے میں بیٹھ گیا تھا تو یہ میں ایسپرنٹ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ایڈیمنسی فنڈامنٹلز پہ کام نہ ہونا اور کم لکھنا سیلف رائٹیسنس والا ایٹیچوڈ یہ چیزیں جو تھیں انہوں نے فیلیور کی طرف دھکیلا لیکن سیکنڈ اٹیمٹ میں میں نے چیزوں کو ٹھیک کیا خود بیٹھ کے ایک لانگ جو ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ میں نے کی اور پتا کیا کہ کہاں کہاں میں غلط گیا اور کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے مور امپارٹنٹلی میں نے جو سپیسیمن نہیں دیکھا تھا کبھی سی ایس ایس میرے لیے بس سی ایس ایس میرا اپنا تھا وہ کوالی فائیڈ لوگ تھے ان کے جو سپیسیمن دیکھے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو کوالی فائیڈ ہے وہ ایسے کس طرح سے لکھتا ہے پیپر کس طرح سے اٹیمٹ کرتا ہے مجھے کچھ سینئر لوگ تھے ایون جو کوالی فائیڈ تھے انہوں نے کہا پیپر میں آپ نے جو ہیں وہ یہ شکلیں بنانی ہوتی ہیں گرافز بنانے ہوتے ہیں میپس بنانے ہوتے ہیں رائٹنگ امپروو کرو خود کی پین آپ کی میٹر کرتی ہے کتنی اچھی پین ہے پیجز پریکٹس کرتے ہو وہ میٹر کرتے ہیں میں نے کہا کانٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے بھلی ایک پراگراف دے دو کام ہو جاتا ہے تو اس ایٹیچوڈ کے ساتھ میں گیا ایسے کا میں نے کوئی مثال کوئی سپیسیمن نہیں دیکھا تھا کوالی فائیڈ انڈیبیڈل کا تو اسی لیے مجھے لکھنا تو آتا تھا لیکن ایسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے اسے بریک کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی جو فرسٹ اٹیمٹ میں میرے لیے مسئلہ بنی لیکن اچھائی ہوا فیل نہیں ہوتا تو بہت ساری اور چیزیں جو تھی وہ سیکھنے کو نہ ملتی اور یہ پتہ نہیں چلتا ہونا چاہیے وہ بالکل ایک کھلا ہو نئی چیزوں کو قبول کرے تو یہ پوزیٹیو ساری چیزیں ہیں اس فیلیور کے بدولتی مجھے ملی